اوڈر بلوگ سٹریٹیجی کیا ہوتے ہیں سمپل لفظوں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے یہاں پر اس اوڈر بلوگ کیلئے کو اسٹریٹیجی کو یوز کرتے ہوئے ٹریڈ لیتے ہیں موسٹلی ٹریڈر جو ہیں وہ یہاں پر اسی اسٹریٹیجی کو یوز کر کے ٹریڈ لیتے ہیں جو کہ آپ کو لائک دیکھنے کو ملیں گی جو لوگ لائک سیشن کرتے ہیں یا لائک فور اگر راجہ لیتے ہیں آپ کو بہت سارے والی بابا ہو گیا ٹھیک ہے پاکستان کے ٹریڈر ہیں یہ یہی اسٹریٹیجی یوز کرتے ہیں وہ اسٹریٹیجی کس طرقے سے یوز کرتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو کارنے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن ہم پروائیڈ کر سکیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے جو ہے میرے پاس جی پی بھی جی پی وی کا پیر اوپن ہے فر اگزمپل آپ نے کوئی بھی پیر اوپن کر لینا ہے آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اب آپ میں تھوڑے ڈیٹیل میں سب جانے والا ہوں کہ مارکٹ چلتے کس طریقے سے ہے اور مارکٹ میں جو لوگ ٹریڈ لیتے ہیں وہ کون سے ٹائم فریم میں لیتے ہیں اور کس طریقے سے لیتے ہیں یہ دیکھیں گے ہم اس پیر کے اندر ہم نے سب سے بہت دیکھنا ہے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کون سا ہے مارکٹ کا ٹرینڈ ہمارے پاس یہاں پہ بولیش کا ہے مطلب ہائی ٹائم فریم میں یعنی کہ منتھلی اگر آپ دیکھیں یہاں ویگلی دیکھیں تو مارکٹ جو ہے بولیش ہے یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس شورٹ ٹرینڈ میں دیکھیں ہم یہاں پہ فور آور یا وان آور میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو ٹرین� چل رہا ہے short timeframe ھ 강وزین میں ڈاؤush vahem اگر آپ دیکھیں تو یہ والے لیول پر مارکٹ نے ٹرینڈ پکڑا تھا مارکٹ اس والے لیول کے اوپر واپس آئی ہے یہ چاہے وہ آج آج آجا ہے چاہے وہ چار دنوں باہر آجا ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیول کے پر واپس لازمی آتی ہے جو انویسٹروں بیٹھے ہیں وہ ان کو آؤٹ کر سکے اس بات کو آپ نے سب سے پہلے اپنے دماغ میں ڈال لینا ہے کہ یہ چیز جو ہے مارکٹ اپنے لیول کے پر واپس آتی ہے we ڈال لیول اوپر واپس آئی ہے א�پر واپس آئی ہے ہمارے لیول دیکھیں پ ساب سے کچھا تو یہ دیکھیں یہ فائد سے ہی آگ achaur کے لیولUL کر سکےDear مارکٹ اس والے ٹرینڈ لین کو بریک آؤٹ دے دے بریک آؤٹ دے کے اس والے سرکچر کو بریک آؤٹ کرے ٹیک ہے ٹین ہی جو ہے ہم دیکھ سکیں گے کہ مارکٹ میں ہم ہی یہاں پر ٹرینڈ کونس ہم مل رہے اس دو لیولز کے درمیان اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی ٹیک ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ والی چیز کیا ہوتی ہے اورڈر بلوک کیا ہوتا ہے oder بلوک وہ ہوتا ہے کہ اگر مارکٹ نیچے کی طرف جارہی ہے یا اوپر کی طرف جار ہی ہے چاہیے مارکٹ فور گزامپل نیچے کی طرف آ رہی ہے اور جو جیسے والے جیسے والے بلوم یہ بسیقل ہوتے ہیں تو بینکٹ کے پوسalı ہے اگر آپ کو یہاں پر مکتلی اوڈر بلوک دیکھنے کو ملے گی جتنا بڑا ٹائم فریم ہوگا ہمیشہ یادہ لکھئے گا ڈیلی کے ٹائم فریم اگر آپ کے لئے بنایا تو مارکٹ اس کو ریورس کرنے ضرور آئے گی آج یا دس دن بعد ہے اور وہاں پہ آپ کو ٹریڈ مل سکتی ہے یہ میں نے گولڈ کے پیر میں آپ کو بتایا تھا پرسوں کی آپ میری ویڈیو دے سکتے ہیں اس کا آئی بٹن اوپر دکھا دوں گا آپ کو بے شک آپ جا کے لئے لنک بھی آپ جا کے دے سکتے ہیں مارکٹ اس کو جو ہیں وہاں پہ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں اپنے آجر بلوک اریا کے اوپر مل سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں اب آپ کو سمجھا دوں کہ آجر بلوک اریا وہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں تین چار کینڈل نیچے کی طرف آئیے ہیں آپ اس کو تھوڑا zoom کر دیتے ہیں میں آپ کو کلیر سمجھا دیتا ہوں یہ اب بات کر رہے ہیں شورٹ ٹائم فریم کی لونگ ٹرم میں بھی ایسا ہوتا ہے شورٹ ٹائم فریم میں جب اوڈر بل ایریا بنتے ہیں تو وہ ہائی لوگ پر بنتے ہیں اور آپ کو اس میں trade ایسی لی مل جاتی ہے ٹھیک ہے فور شورٹ ٹرم لونگ ٹرم کے لیے بات نہیں میں کرنا لونگ ٹرم کے لیے بڑے ٹائم فریم میں جانا پڑتا ہے کلیر ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ اوڈر بلو کے لیے ہے ٹھیک ہے اب اوڈر بلو کے لیے کیسے ہیں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے میں آپ کو سمپل سمپل فاتھر بتا دوں کہ جب آپ نے trade آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ تین کینڈل یہ دیکھیں تین سے چار کینڈل مارکیٹ نیچے کی طرف آئی ہے کلیر اس کے بعد جو ویلی نیچڈل اوپن ہوئی ہے اس نے پری پیشلی لیول کلیڈ کنڈلو کھا لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس کو دور میں چلیں گے دور میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا ایزی ایزی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ انٹرییں بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں یہ مارکیٹ پوری اوپر کی طرف اوپن ہوئی ہے یہاں پہ اس نے کلوزنگ دیا دیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچڈل آپ یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ٹرےڈ لوگ ٹرےڈ کیسے لیتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ٹرےڈ آپ نے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پرائی ایکسن کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس میں پرائی ایکسن کیا ہوتا ہے ہم صرف یہاں بات کر رہا ہے اور بلوک کی جائے سٹریٹیجی کے اوپر ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں 15 منٹ کی اوپر اگر ہم آجاتے ہیں سمپل سمپل آپ سمجھیں 15 منٹ کی اوپر یہ میری آج کی ٹرےڈ تھی اگر مجھے مل جاتی تو میں نے یہ لینی تھی اج کی ٹرےڈ میں اب دیکھیں ہمارے پاس سب لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو ویڈی نیسٹ کی اوپن ہوگی وہ اس ویڈی لیول کے اوپر کھا جائے گی ٹھیک ہے اس کو کھا جائے گی اب ہم نے یہاں پہ جیسے ہی اس ویڈی لیول کو بریک آؤٹ دیتی ہے یہ ویڈی لیول کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈی لیول کے اوپر اگر یہ بریک آؤٹ دے جاتی ہے تو ہم یہاں پہ سمپلی ٹرےڈ اپنی لے سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ ٹرےڈ لیتے ہیں اس کو اگر آپ 5 منٹ پہ دیکھیں تو 5 منٹ میں آپ کو اور چیز نظر آئے گی یہ دیکھیں اگر اس کا 5 منٹ میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹرےڈ لے رہی ہے تو آپ کو ان چھوڑے ٹائم میں آنا پڑے گا کنفرمیشن کے لیے کنفرمیشن آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اگر آپ کے سامنے یہ والی کینڈل 5 منٹ کی کینڈل بولیش فارم میں یہاں پہ اپن ہوئی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی کینڈل میں اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر رہا ہوں آپ کو میں وولیم دکھانے مالا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ہیمر انورٹڈ ہیمر اس کو کہتے ہیں چھوٹی سی کینڈل بڑی ویپ کے ساتھ اسی کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو وولیم نظر آ رہا ہے وولیم آپ نے دیکھا ہے وولیم دیکھیں سب سے زیادہ ہائی ہے یہ دیکھیں پیچھے سے کوئی وولیم اتنا نہیں ہے یہ والا وولیم سب لیول کے اوپر سے ہائی ہے یہ کنفرمیشن ہوتی ہے لوگ ٹریڈ لیتے ہیں ایسے راجہ بینکس پہ ایسے لیتا ہے باقی لوگ پہ ایسے ٹریڈ لیتے ہیں سیمپلی جو لائی ٹریڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو دیکھتا ہوں ابھی تک دیکھتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس لیے کیونکہ وہ سٹریٹیجن کی کیا ہے اب وہ کیار کرتے ہیں جیسے ان کو کنفرمیشن ہو جاتے ہیں کہ وولیم جو ہے وہ ہائی ہو گیا یہ وولیم ہائی کیسے ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو چار سیشن ہوتے ہیں اگر آپ نے اس ووڑی ٹریڈ دیکھیں وہ جا کے دیکھیں یہ لندن سیشن میں مارکٹ اوپن ہوئی ہے یعنی کہ دو پہر ایک بجے پاکستانی ٹائم میں جب لندن سیشن اوپن ہوتا ہے بینکس اوپن ہوتے ہیں تو مارکٹ میں ایک بڑا موہ آتا ہے بینکس جب بھی اوپن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مارکٹ میں نیچے آتے ہیں پہلے یہاں اوپر جاتے ہیں مطلب جو ان کی ڈریکشن میں جس ڈریکشن میں جانا ہوتا ہے پہلے وہ اس کے ریورس جاتے ہیں اگر آپ 4-hour candle اوپن ہوتے ہیں یہ 4-hour candle اوپن ہوئی ہے یہ پرانی candle اوپن ہوئی ہے مارکٹ یہاں سے اگر یہاں سے اوپن ہوئی ہے تو یہ اگر اس کے ڈریکشن اوپر کو جانا ہے تو کیا کرے گی وہ سیمپلی پہلے پہلے جب پہلے جب پرانے اڈرز ان کو کھائے گی وہ یہاں سے اوپر چلے جائے گی یہ ہوتا ہے ریٹیسمنٹ ریجیکشن کرنے کا ریٹیس کرنے والی مارکٹ میں جو ٹریڈ ہوتی ہیں یہ آپ کو بتا رہنا ہے اب آپ سیمپلی یہاں پہ کیا کر سکتے تھے آپ یہاں پہ جو ہے ٹریڈ لے سکتے تھے اس طرح سے یہ آپ کے سامنے ایک اینل کروز ہوئی ہے آپ یہاں پہ اس طرح سے ٹریڈ لے سکتے تھے اگر آپ کی مرضی ہوتا اب آپ کی مرضی ہوتا آپ یہاں سے یہاں سے اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہاں ہوتا ہے تم ہمیں بتا رہے ہو تم نے ہمیں ٹریڈ کیوں نہیں لے وہ بتا تمہا ہم آتے ہیں گولڈ کی طرف تو یہ ہے میری گولڈ کی ٹریڈ آج کی ٹریڈ لائیو ٹریڈ آپ کو سائیٹ پیس کا سکرین چھوٹ دکھاتا ہوں آپ بے شک دے سکتے ہیں 1957 1956 پر میں نے ٹریڈ لی ہے اور کہاں سے میں اٹھو ہو چکا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو میں آپ کو دیکھا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو سیم چیز ملنے والی ہے جو میں نے آپ کو ابھی جیٹی بھی جیٹی بھائی کے پیر میں دکھائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں نیچے کیڈل آئی ہے ہمارے پاس یہاں پہ کنفرمیشن کیا تھی کہ یہ پوری کیڈل جو نیچے اس کو ریٹس نہیں ہوئی یہ نیچے اگر اس نے جانا ہے تو اس کو ریٹس کرنا پڑنا ہے یہاں پہ یہ ریٹس نہیں ہوئی ہمارے پاس کنفرمیشن یہ ہے اوپر سے ہمارے پاس ہمارا ہیاریا جو ہے یہ سپورٹ ایری ہے اس کو یہاں پہ مارکٹ نے کلوز دے کے اوپر کی طرف آگئی ہے یہ فیک آٹ ایک نیکس جو تھا یہاں پہ فیک آٹ دیا ہے مارکٹ نے مارکٹ جیسے ہی اس کو ریٹس کرنے لگی ہے مارکٹ یہاں سے اوپر کی طرف چلی کی ہمارے پاس جیسے ہی وولیم آیا وولیم کے بعد ہم نے یہاں پہ اب جب کل مارکی ریٹیسٹ ہوگی کل آنے والے ٹائم ہے وہ اس کو ریٹیسٹ کرنے کی بجائے اس والے ایرے کو ریٹیسٹ کرے گی یہ بھی آپ جا کے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو ہماری انٹری کیا تھے ہماری انٹری اس والے لیول کے بریک آؤٹ ہونے کے بات ہی وہ میں دکھاتا ہوں ہم کو یہ والے لیول کے بات ہی جیسے اس کو اس نے بریک آؤٹ دیا ہے وولیم ہائی تھا یہ دیکھیں وولیم ہمارے پاس ہائی نظر آ رہا تھا اس کو یہاں پہ ٹریڈ لیے اور ٹیٹ پروفٹ جو ہے وہ ہمارا تقریبہ راؤنڈ اب آؤٹ اس والے لیول کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو لیکن میں مارکیٹ سے یہاں پہ آؤٹ ہو چکا ہوا تھا اس والے لیول تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے ٹریڈ لیتے ہیں یہ وہ سٹرٹیجی ہے جو آپ کو ہر طرف دیکھنے کو ملے گی اگر آپ یہ دیکھیں جی بی بی جی بی بی میں چلے جاتے ہیں میں آپ کو یہ سٹرٹیجی سیمپل یہاں پہ ہوگی تھی اگر آپ اس کو پریویس کینڈل میں دیکھیں پیشلی اگر آپ کو چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ سیمپلی چیزیں نظر آئیں گی یہاں پہ بھی یہ چیز نظر آئی ہے آپ کو سیم چیز یہاں پہ بھی اس ویلی لیول کے اوپر اس نے بریک آؤٹ دے کے ہمارکیٹ اوپر چلے گی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یورو یوریسٹی میں چلے جاتے ہیں فر اگزامپل یوریسٹی میں بھی آپ کو یہ سیمپل چیزیں دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ important ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ traders تھے اس ویلی لیول کے بریک آؤٹ دونے کے بعد تو یہ چیزیں بہت زیادہ important ہے آپ اس کو پچھلے چارٹس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹر ویلوک کے لئے یہ آپ نے تب آپ کو ملیں گے ہمیشہ بنی یاد رکھنا ہے جب مارکٹس اوپن ہوتی ہے مارکٹس چار سیشن ہے وہ آپ کے اگر آپ نے مرموتا ہے بار بار اگر آپ نے وہی ویڈیو جا کے نہیں دیکھی ہے تو جا کے وہ ویڈیو دیکھیں جس میں آپ کو پتہ لیا ہے کہ مارکٹس کی ٹائمنگ کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ سٹریٹیجی ہے جو موسٹی ٹریڈرز یوز کرتے ہیں یہ سٹریٹیجی تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی سکل نہ ہو جیسے میری سٹریٹیجی ہے میں ان دو چیزوں کو مکس نہیں کرتا میں ایک سٹریٹیج کی طرف جاتا ہوں باقی کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے آپ مینج کریں گے تو آپ کو جو ہے ٹریڈ ایزلی ملسے گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو کارلی لائک و سکتاکہ ایم لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو مجھے آپ کو انفرمیشن پروبائیڈ کرسکے ہیں کیا لگے گا اپنا اللہ حافظ